ویلکم ٹو برہانز پرپلیٹری اکاڈمی امید کرتا ہوں آپ لوگ سب خیریت سے ہوں گے دی لیکچر ویچ وی آر کوئنگ ٹو ڈیلیور ٹوڈی از انگلیش اور انگلیش کے ہم اب تک اٹھارہ لیکچرز کور کر چکے ہیں اور انفیکٹ سترہ لیکچرز کمپلیٹ کر چکے ہیں آج اٹھارہ لیکچر آپ لوگوں کو پروائیڈ کیا جائے گا جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ انگلیش میں ہم نے پرٹیکلرلی چند ایک امپورٹنٹ ٹوپکس کو ڈسکس کرنا ہے کیونکہ انگلیش ایک بہت وسیع سبجیکٹ ہے اگر اس کو ہم پڑھنا سٹارٹ کر دیں تو ہمیں تین سے چار سال لگ سکتے ہیں اس کو پڑھنے کیلئے لیکن ہم نے پرٹیکلرلی کیا کیا چیزیں پڑھنی ہیں ہم نے وہی چیزیں پڑھنی ہیں جو کہ اگزامز پوائنٹ اف یو سے جو کہ کمپیٹیٹیو اگزامنیشنز کے حوالے سے بہت زیادہ امپورٹنٹ چیزیں ہیں تو اب تک سترہ لیکچرز میں ہم نے کیا کیا پڑھا ہے جن لوگوں نے ہمیں ریسنلی جوائن کیا ہے ریسنلی سبسکرائب کیا ہے تو وہ ہمارے پچھلے لیکچرز پلیلس سے جا کر دیکھ سکتے ہیں اور پلیلس میں آپ کو یہ لیکچرز ترتیب کے ساتھ مل سکتے ہیں نہ صرف انگریزی کے لیکچرز آپ کو ترتیب سے مل سکتے ہیں بلکہ جتنے بھی سبجیکٹس پلیٹ فارم سے آپ لوگوں کے تک پہنچائے جاتے ہیں وہاں پر موجود ہیں اسی کے ساتھ ساتھ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ پچھلے چند لیکچرز سے ہم نے ایک ٹاپک سٹارٹ کیا ہوا ہے جس کو ہم بولتے ہیں تینسز تو جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ تینسز بہت زیادہ یعنی ڈیٹیلڈ اگر پڑھایا جائے تو اس کو آپ سکس منس میں بھی کور نہیں کر سکتے لیکن ہم نے تینسز کے اندر امپورٹنٹ چیزیں پڑھنی ہیں جو کہ ایکزام پوائنٹ آف یو سے بہت امپورٹنٹ ہوتی ہیں جن کو پڑھنا بہت ضروری ہوتا ہے تو جن لوگوں نے آج ہی ہمیں جوائن کیا ان کو بتاتے چلیں کہ پچھلے لیکچرز میں ہم اب تک تینسز میں کیا کیا کور کر چکے ہیں تو پچھلے لیکچرز میں ہم نے تینسز کو پریزنٹ سمپل کور کر چکے ہیں پریزنٹ کانٹینیوز کور کر چکے ہیں پریزنٹ پرفیکٹ کور کر چکے ہیں پریزنٹ پرفیکٹ کانٹینیوز کور کر چکے ہیں اور پریزنٹ سمپل ہم نے لاسٹ لیکچر میں کور کیا تھا تو آج کے لیکچر میں ہم جو تین ٹینسز مزید پڑھیں گے وہ کون کون سے ہیں وہ نوٹ ڈاؤن کر لی جائے گا پاس کنٹینیوز پڑھیں گے پاس پرفیکٹ پڑھیں گے اور پاس پرفیکٹ کنٹینیوز پڑھیں گے اور انشاءاللہ پھر نیکسٹ لیکچر میں ہم یہ سارے کے سارے جو ٹینسز ہیں وہ انشاءاللہ کور کر لیں گے تو آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے یہ لیکچر غور سے سننا ہے اور جو چیزیں آپ کو بتائی جائیں اس کو آپ نے نوٹ ڈاؤن کرنا ہے کیونکہ تینسز وہ چیزیں ہیں جو کہ آپ جتنی اپنی ڈیلی روٹین میں اس کی پریکٹس کریں گے لکھ کر پریکٹس کریں گے بول کر پریکٹس کریں گے اتنی ہی زیادہ آپ کی امپروو ہوں گی ٹھیک ہے تو جس طرح سے میٹس ہوتی ہے میٹس آپ کو ویڈاوٹ پریکٹس نہیں آسکتی اسی طرح سے انگلیش کی تینسز ویڈاوٹ پریکٹس آپ نہیں سیکھ سکتے تو بغیر دیر کی ہے آج ہم اپنے لیکچر کی طرف بڑھتے ہیں تو آج کے لیکچر میں ہم سٹارٹ کرتے ہیں پاسٹ کنٹینیویس سے اب یہاں سے آپ کو اندازہ ہوگا اگر آپ صرف اور صرف اس کا نام دیکھیں تو نام سے ہی آدھی چیز واضح ہو جاتی ہے پاسٹ کنٹینیویس یعنی وہ اقدام جو کہ پاسٹ میں سٹارٹ ہوا یعنی ماضی میں سٹارٹ ہوا اور اب تک جاری ہے تو اس کو ہم تھوڑا سائٹ ڈیفنیشن کے ساتھ پڑھ لیتے ہیں پاسٹ کنٹینیویس سٹینس ایکسپریسس تھی ایکشنس اور ٹاسک تھی ایکشن سٹارٹ ہوا یعنی ہم نے اب تک اس کو دیٹرمنٹ نہیں کرسکے کہ آیا وہ ایکشن سٹارٹ ہو کر ختم ہوا ہے یا نہیں ہوا فار ایکزامپل یعنی جب میں نے کل واک کرنا سٹارٹ کی تو کیا ہوا یعنی بارش ہونا سٹارٹ ہو گئی ٹھیک ہے اب میں اس کو تھوڑا سا آپ کو ڈیٹیل میں پڑھاؤں گا چند ایک ٹیکنیکس بتاؤں گا اگر وہ ٹیکنیکس آپ پڑھ لیتے ہیں اس کو غور سے سن لیتے ہیں تو آپ کے لیے یہ پاسٹ کنٹینیویس بہت زیادہ آسان ہو سکتا ہے تو اسٹرکچر اور فارمولا جس طرح سے میکس کے کچھ فارمولاز ہوتے ہیں جب بھی آپ کوئی پرابلم سالف کر رہے ہوتے ہیں تو اس کی ایک پرک ہوتی ہے کوئی فارمولا ہوتا ہے کوئی سٹرکچر موجود ہوتا ہے جس کو آپ یاد کر کے کسی بھی کوئی سالف کر سکتے ہیں تو اسی طرح سے پاسٹ کنٹینیویس کا فارمولا کیا ہے یعنی ہم کیا کیا چیزیں اس میں ہم نے اپنے مائنڈ میں رکھنی ہے تب جا کر ہم یہ سنٹینس سٹرکچر صحیح سے بنا سکتے ہیں تو سب سے پہلے سبجیکٹ ہوگا یعنی جب سب سے پہلے جب ہم سبجیکٹ جب اس سنٹینس کو بنا رہے ہوں گے پوزیٹیو سنٹینس کو بنا رہے ہوں گے کیونکہ دیکھیں تینسز کے اندر پوزیٹیو سنٹینسز بھی ہم بناتے ہیں نیگٹیو سنٹینسز بھی بناتے ہیں اور کوئسٹن سنٹینسز بھی بناتے ہیں اور یہاں پر میں ابھی صرف اور صرف پوزیٹیو سنٹینس کی بات کر رہا ہوں جب بھی ہم پوزیٹیو سنٹینس بنائیں گے تو سب سے پہلے ہم سبجیکٹ یوز کریں گے اس کے ساتھ was یا were اب was یا were میں آپ کو بتا چکا ہوں پچھلی لیکچرس میں was کس لیے یوز ہوتا ہے اور were کس لیے یوز ہوتا ہے اور کس جگہ پر یوز ہوتا ہے جن لوگوں نے ہمارے لیکچرس نہیں دیکھے تو وہ پچھلی لیکچرس میں سے یہ چیزیں دیکھ سکتے ہیں تو present participle کیا ہوتا ہے present participle کی یاد رکھے گا میں نے آپ کو بتایا تھا ing form یعنی کسی بھی چیز کوئی بھی چیز اگر ing form پر end ہوتی ہے تو اسے ہم کیا بولتے ہیں present participle بولتے ہیں اگر میں past participle بولوں گا آگے چل کر وہ اس کو ہم جب بیان کریں گے وہ بھی بتاتا چلوں جب لفظ آئے گا past participle تو وہ لفظ جو کہ ed پر end ہوتے ہوں اسے ہم کیا بولتے ہیں past participle بولتے ہیں تو present participle ہم یہاں یوز کریں گے یعنی subject کے ساتھ was یا were یوز کریں گے پھر اس کے ساتھ جو verb کی form ہوگی ing form یوز کریں گے تھوڑی سی example دیکھ لیتے ہیں اس کی یہ example آپ کے سامنے موجود ہے جسے آپ کو صحیح سے اندازہ ہو جائے گا he is a subject was ہم نے یوز کیا کیونکہ he was کو carry کرتا ہے drawing drawing کیا ہے ing form میں ہمارا verb ہے sketch sketch کیا ہے ایک object ہے تو subject auxiliary verb was کو ہم نے لیا drawing present participle کو ہم نے ing form میں لیا اور object میں sketch یہ نہیں object ہمارا یعنی he was drawing a sketch he was drawing a sketch یہ کیا ہوا past continuous ہو گیا he was drawing ٹھیک ہے تو یہ چیزیں آپ نے غور سے دیکھنایا ہے positive sentences دیکھ لیتے ہیں to make the positive sentences see the following formula formula same ہوگا جسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ subject plus was word لگے گا اور present participle لگے گا present participle جہاں پہ بھی آ جائے تو آپ کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ یہ verb کی form ہے verb ing form بھی اس کو بولا جاتا ہے ٹھیک ہے اب اس کا sentence دیکھ لیتے ہیں examples of positive sentences are he was traveling to venus ٹھیک ہے he was he is a subject was what was ہمارا auxiliary verb traveling is a ing form of verb or to venus ٹھیک ہے اس کے بعد she was eating a burger she was eating a burger تو she is a subject was is an auxiliary verb اور اسی طرح سے eating is a verb form of ing ٹھیک ہے ing form ہم نے یہاں پر لگائی ہے جیسے ہم present participle بھی بولتے ہیں اسی طریقے سے ہم negative sentences کا formula دیکھ لیتے ہیں تو اس میں صرف اور صرف ایک چیز add ہوگی وہ note کر لی جائے گا we add not after what auxiliary verb یعنی ہم کیا add کرتے ہیں not add کرتے ہیں auxiliary verb میں نے آپ کو پتایا auxiliary verb کون کون سے ہیں was and were are auxiliary verbs تو جب بھی ہم negative sentences بنائیں گے past continuous میں تو ہم کیا کریں گے یعنی auxiliary verb کے بعد اس میں add کر دیں گے not کی ٹھیک ہے اب example دیکھ لیتے ہیں formula دیکھ لیجئے گا subject ہم use کریں گے was were use کریں گے پھر اس میں ہم not کا addition کر دیں گے اور present participle ہی use ہوگا یعنی ing form ہی use ہوگا negative sentences میں صرف اور صرف کیا چیز add ہوئی ہے یہاں پر یعنی ہم نے negative sentences کو بناتے وقت auxiliary verb کے ساتھ not کا addition کرنا ہے اب examples دیکھ لیتے ہیں examples of negative sentences are he was not traveling to venice وہ traveling نہیں کر رہا venice she was not eating a burger اب question sentences دیکھ لیتے ہیں question sentences to make the questions auxiliary verb come at the start of the sentence auxiliary verb سب سے پہلے اب یہاں پر use ہوگا اب پہلے کیا use کر رہے تھے اور اس کے بعد ہم ing form of the verb use کر رہے تھے اب کیا ہوگا اب یہ auxiliary verb پہلے use ہوگا ٹھیک اور پھر sentence structure کا formula بھی ہم دیکھ لیتے ہیں تاکہ آپ کو آسانی سے سمجھ آجائے تو question جب بھی ہم بنائیں تو was and were auxiliary verb ہم پہلے use کریں گے پھر subject use کریں گے اور present participle ing form ہم ویسے ہی use کریں جیسے ہم کرتے ہوئے ہیں اور last میں ہم کیا لگائیں گے last میں question mark لگائیں گے تو ہمارا question sentences بن جائیں گے past continuous کے اندر examples دیکھ لیتے ہیں was he traveling to Venice was he usage جب بھی ہم express کریں to express action that were ongoing in past تب بھی ہم کیا use کرتے ہیں he was playing tennis yesterday ٹھیک جیسا کہ میں نے آپ کو بتائیے he آپ کا subject ہو گیا was آپ auxiliary verb ہو گیا اور playing آپ verb ing form ہو گئی اور آگے yesterday آپ کا check ٹو اور more ongoing past actions at the same time جب بھی کوئی دو یا دو سے زیادہ ongoing past actions چل رہے ہوں گے تب بھی ہم اس کو کس طرح سے بیان کر سکتے ہیں he was watching movie while he was eating chips ٹھیک ہے while he was watching movie ٹھیک while he was watching movie while he was eating chips ٹھیک اور اسی طرح سے time expression کو ہم نے جب شو کر نا ہو گا he was driving car at 5 p.m yesterday اس کے بعد ہم چل لیتے ہیں آگے list of past continuous tenses examples it was snowing yesterday they were eating at the restaurant you were working yesterday I was sitting last night I was waiting for the cab when I made troj everyone was clapping Raj was practicing the guitar after classes the baby was laughing when I came into the room ٹھیک تو یہ سارے کی سارے examples ہیں past continuous key the children were playing in the garden اب آپ کا homework کیا ہے homework note ڈاؤن کر لی جی گا آپ نے homework یہ کرنا ہے اسی طرح سے آپ بیس مزید sentences بنا مجھے دکھانے ہیں میں ان کو چیک کر جتنا آپ پریکٹس کریں گے اتنا ہی آپ کے لیے بہتر ہو گا ہم مزید آگے بڑھتے ہیں past perfect tense کو پڑھ لیتے ہیں the past perfect tense is a verb tense used to talk about actions that were completed before some point in the past ٹھیک ہے examples دیکھیں گے اس سے ہمیں زیادہ معلوم ہو جائیں گی چیزیں we use the past perfect to talk about the past ہم past perfect کیوں use کرتے ہیں جب بھی ہم کوئی past کی بات کر رہے ہوں اور ایک اور آپ کو یہاں پر hint دے دیتا ہوں جب بھی آپ story telling کر رہے ہوں گے یعنی کسی کو story بتا رہے ہوں گے تو بھی آپ اسی tense میں mostly وہ storytelling کرتے ہیں past perfect tense کے اندر آپ story کسی کو لکھتے ہوئے بتاتے ہیں یا speech میں بتاتے ہیں تو آپ کون سا tense زیادہ تر use کر رہے ہوتے ہیں structure and formula of the past perfect tenses very simple subject ہم use کریں گے اس کے ساتھ had form use کریں گے اور ساتھ میں past participle اور verb کی third form بھی ہم اسے کہہ سکتے ہیں تو past participle کا میں نے آپ بتایا کہ ed form of the verb ہماری یہاں پر زیادہ use ہوتی ہے یعنی past participle کی جب ہم بات کریں گے تو آپ سمجھ جائیں کہ verb form ed use ہوگی جب ہم present participle کی بات کر رہے ہوں گے تو آپ سمجھ جائیں کہ verb ing form کی ہم بات کر رہے ہیں ٹھیک ہے تو ہم structure and formula دیکھ رہے ہیں past perfect tense کا وہ simple ہے وہ کیا ہے وہ آپ کو سمجھا دیتا ہوں کہ subject ہم use کریں گے اس کے ساتھ had کا use کریں گے اور past participle use کریں اب subject اس کے حوالے سے آپ example آپ کے سامنے ہیں he is your subject had is your what auxiliary verb and traveled last year ٹھیک ہے یہاں پر دیکھیں ed form ہماری use ہوئی ہے verb کی third form ہم نے یہاں پر use کی ہے تو past perfect میں ہم verb کی third form use کرتے ہیں subject had اور verb کی third form ہماری use ہوتی ہے پھر ہم آتے ہیں past perfect tense جو کہ ہم already پڑھ چکے ہیں یہ آپ کو بتا چکا ہوں آگے بڑھتے ہیں positive sentences اس کے بناتے ہیں to make the positive sentences we use this structure اب وہی structure جو کہ میں آپ کو already پڑھا چکا ہوں پیچھے subject plus had plus past participle یعنی third form of the verb یہ ہم use کرتے ہیں positive sentences بناتے وقت the players had lost heart before the match finished had lost یعنی دیکھیں had یہاں پر use ہوا ہے اب آپ سوچ رہے ہوں کافی past participle میں اسے لفظ ہیں جو کہ ED سے end نہیں ہوتے اور یہ میں پچھلے lectures میں آپ کو بتا چکا ہوں Chris had completed the assignment before he went to school after Sophie had finished her work she went to lunch I washed the floor when the painter had gone Harold had known about it for a while I did not say anything until she had finished talking after she had moved out I found her notes before I knew it she had run out the door negative sentences again simple formula you add not after auxiliary verb to make the sentence negative auxiliary verb which use had use past perfect had use would have had 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 not said participle so had after addition we have past continuous tell us that was work after not addition کریں گے اسی طرح سے یہاں پر subject plus had plus not کے بعد آپ past participle verb کی third form use کریں گے examples دیکھ لیں the players had not lost hurt before the match finished. Chris had not completed the assignment before he went to school. I had not eaten at that restaurant before today. پھر Samantha had not had not had time to explain her side of the story. My friends had not had not ever gone to France. My friend had never gone to the USA either. پھر اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں question sentences کے سے بنا سکتے ہیں to make the questions had come at the start of the sentence and question mark at the end. جیسے کے پہلے ہم نے آپ کو past continuous کا فارملا بتایا question بنانے کے لیے had plus subject plus past participle یعنی third form of the verb اور last میں آپ نے question mark add کرنا ہے had the players lost hurt before the match finished question mark had Chris completed the assignment before he went to school question mark اب اچھا اب کچھ مزید طرح کے بھی interrogative sentence ہوتے ہیں جو کہ what when how سے use ہوتے ہیں وہ کس طرح سے آپ بنا سکتے ہیں interrogative sentence starts with helping verb had the words what where when how etc will be used before had in such kind of integrative sentence جہاں پہ بھی آپ نے what where when یا how سے کوئی بھی question start کرنا ہے تو یاد رکھے گا سب سے پہلے what where when use ہوگا آپ کے auxiliary verb کے ساتھ یعنی had had سے پہلے آپ what where when how کا use کریں گے جیسے کہ when had she made tea where had we not played hockey اس کے بعد last ہمارا topic ہے آج کا past perfect continuous past perfect continuous کو پڑھانے سے پہلے آپ کو اس کی definition بتانا چاہوں گا past perfect continuous tense is used to express the action that started in the past and continued in the past for some time it is also called the past perfect progressive tense تو signal words بھی آپ بتا دیتا ہوں تاکہ آپ کو آسانی رہے past perfect continuous کو سمجھنے میں تو جب بھی آپ for few hours use کر رہے ہوں گے کہیں پر sentence میں یا for use کر رہے ہوں گے all day use کر رہے ہوں گے since morning use کر رہے ہوں گے تو یہ آپ میں use ہوا ہے وہ past perfect continuous سبجیکٹ plus had been اب یاد رکھیں کہ جب بھی ہم past perfect continuous کی بات کرتے ہیں تو جیسا کہ میں نے آپ پہلے بتایا تھا صرف پاس perfect میں had کا use ہو رہا ہے جب ہم بات کرتے ہیں پاس perfect continuous کی تو آپ کیا ایڈیشن ہو جائے بیس فارم آئین جی لگے گی یاد رکھے گا یہاں پر past participle use نہیں ہو گا present participle یعنی آئین جی فارم of the verb use ہو گی plus object اور time reference یعنی time بھی ہم بتائیں گے کس time کی بات ہو رہی ہے ٹھیک اس کی example سے آپ کو پتہ لگ جائے گا i had been traveling ٹھیک i had been یعنی had آپ کس ساتھ carry کر رہے bean کو carry کر رہے تو bean کو carry کر کر نا لازمی ہے past perfect continuous کے اندر ٹھیک positive sentences کیسے بنائیں گے to make the positive sentences we use this structure he had been playing football for two hours ٹھیک وہ دو playing football for two hours the child had been studying since morning ٹھیک time reference یہاں پر لازمی use ہوا ہے اور auxiliary verbs ہمارے یہاں پر use ہوا ہیں had been کے ساتھ present participle ہم نے use کیا ہے ing form کے ساتھ she had been drafting the plan for a meeting for two hours again time reference دینا لازمی ہے اور had been کے ساتھ یعنی auxiliary verb کے ساتھ ہم نے present participle use کیا ing form i had been playing my favorite game they had been working in this office since last year again یہاں پر انہوں نے time reference ضرور دیا ہے پھر ہم negative sentences بنائیں to make the sentence negative we add not after what after auxiliary verb یعنی been کے بعد یعنی we had not been we had plus not plus been base form ing لگے گی اور object plus time reference بھی ہاں پر بھی لازمی ہے the mechanic had not been fixing my bike since morning time reference ضرور use ہوا ہے he had not been reading his favorite book ٹھیک ہے اس کے بعد she had not been planting for 3 hours time reference لازمی ہے i had not been traveling ٹھیک ہے تو یہ اس طرح سے آپ negative sentences بنا سکتے ہیں question sentences کیسے بن سکتے ہیں auxiliary verb had come at the start of the sentence and question mark at the end ٹھیک ہے تو had plus had ہمارا سب سے پہلے آئے گا اس کے بعد ہم جو question mark ہے loss میں use کریں گے یہ آپ کا formula ہے اس کو use کرنے کا had plus subject been یعنی subject کے بعد ہم یہاں been use کریں گے پھر base form آپ ing ہی ہوگی اور object time reference then question mark had he been studying book since morning اب had آپ کا auxiliary verb ہو گیا ٹھیک ہے اس کے بعد آپ کا he آپ کا subject ہو گیا bean form use کی ہے پھر present participle use کی ہے اور time reference بھی ہم نے last میں دے دیا had she been planting for two hours time reference again auxiliary verb subject and bean form use ہوا ہے and then present participle ہم نے اس کو use کی ہے had they been traveling for two days had he been smoking since 2011 تو آپ بلاس پڑھائیں ہے structure پڑھائیں ہے اس کے accordingly آپ نے مجھے ہر topic کے 20 sentences بنا کے دکھانے ہیں ٹھیک ہے یعنی 20 sentences آپ بنائیں گے present continuous tense کے past perfect continuous کے اور past perfect کے 20 20 sentences بنائیں گے تاکہ آپ کی practice مزید اچھے طریقے سے آگے جاری ہو تو انشاءاللہ ملتے ہیں کل ایک نئے lecture کے ساتھ جب تک اپنا بہت خیال رکھے گا اللہ حافظ